اسلام علیکم میں ہوں فیصل زمیر فرام لیڈ سکول اینڈ کالج اور یہ ہماری تیسری کلاس ہے اور اس سے پہلے کلاس میں ہم نے ایٹامی نمبر میس نمبر اور یہ ایویر ایٹامی میس وغیرہ کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم نے پڑھنا ہے کیمیکل فارمولا کے بارے میں تو میرے پاس یہی نوٹس اوپن ہیں نائن کلاس کے فرس ٹپ اور ہم جاتے ہیں کیمیکل فارمولا اب کیمیکل فارمولا کیا ہوتا ہے اب دیکھیں کیمیکل فارمولا جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس نوٹ پر کیمیکل جو فارمولا ہوتا ہے فارس کریں ہمارے پاس ایچ ٹو ہے ٹھیک ہے کیمیکل فارمولا سے ہم کیا شو کرتے ہیں کہ جو سوری جو سبسٹانس ہے اس کی کمپوزیشن کے بارے بتاتا ہے کمپوزیشن کے بارے بتاتا ہے سٹرکچر کے بارے بتاتا ہے کہ یہ کس طرح بننا ہے اس میں ایلیمنٹس کون سے ہیں کتنے ہیں ان کے سانی کے ساری سبسٹانس کے بارے انفرمیشن دیتا ہے یہ ہمارے پاس سیمبل کا کمپوزیشن ہوتا ہے اس میں ہم سیمبل یوز کرتے ہیں اب یہ دیکھیں ہیڈویجن کا سیمبل یوز کی ہم اس کو ایسے نہیں لکھتے کہ ہیڈویجن ہیڈویجن ٹو اور آکسیجن ایسے ہم اس کو نہیں لکھتے بلکہ ہم اس کے سیمبل یوز کرتے ہیں کبینیشن آپ سیمبل ہوتا ہے ڈوجن ٹو اور آکسیجن ہمارے پاس تو یہ کمپوزیشن کے بارے بتاتا ہے سٹیکٹر بارے بتاتا ہے اور ایلیمنٹس کے بارے بتاتا ہے کہ کتنے ایلیمنٹس مل کر یہ سبسٹانس بنے ہی انفرمیشن میں دیتا ہے تو اس کے بعد اہوروپی آپ ایکزمپل دے سکتے ہیں جس طرح سوڈیم کلورائیڈ ہے ایچ سی ایل ہے آپ کے پاس مختلف قسم کے آپ کیمیکل فرمولے کی ایکزمپل دے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ٹو ٹائپس ہوتی ہیں کیمیکل فرمولے کی ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ایمپیریکل فرمولا دوسرہ رہا ہے مالیکولر فرمولا اب پہلے مالیکولر فرمول دیکھ رہے ہیں ایک فرمولا that indicates the actual number of atom of each element present in one مالیکول of compound is called مالیکولر فرمولا مالیکولر فرمولا ایسا فرمولا ہوتا ہے جس میں ایٹم کی actual تعداد دی گئی ہوتی ہے actual تعداد شو ہوتی ہے اب یہ دیکھیں c6 c6 h12 o6 sorry o6 اب یہ دیکھیں یہ گلوکوز کا ہمارے پاس فرمولا ہے c6 h12 o6 ہے اب یہ دیکھیں اب کاربن کتنے اس میں چھے ہیں ہیڈوجن بارہ ہیں اور آکسیجن بھی اس میں چھے ہیں یہ actual تعداد ہے ایٹم کی یہ اس لئے ہم اسے کہیں گے کہ یہ مالیکولر فرمولا ہے اسی کا جو سیمپلیسٹ فرمولا ہوتا ہے جو ایمپیریکل فرمولا ہوتا ہے اس کو پڑھیں آپ فرمولا that indicate the smallest whole number ratio of atom arines in compound یہ کیا کس جس کو شو کرتا ہے smallest ratio کو شو کرتا ہے اب دیکھیں اس کی ریشو اگر آپ دیکھیں کہ یہ 6 ہے یہ 12 ہے اور یہ ہمارے پاس sorry یہ ہمارے پاس آگئی ہے 6 اب اس کی ریشو کتنی ہے 6 12 اور 6 ہے ٹھیک ہے یہ smallest نہیں ہے یعنی اس کو ہم مزید simplify کر سکتے ہیں اب اس کو ہم کیسے simplify کریں گے 2 2 لیں گے اور یہ مارے پاس آ جائے گا 4 اور یہ مارے پاس آ جائے گا 2 آ جائے گا ٹھیک ہے فردہ ہم اس کو وہ کر سکتے ہیں 3 multiple سے میں نے وہ کیا ہے simplify کیا ہے فردہ اس کو ہم کر سکتے ہیں کہ 1 2 اور 1 ہم کر سکتے ہیں 1 2 2 1 یہ آپ اب یہ دیکھیں یہ مزید simplify نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے whole number میں لینا ہے آپ نے اس کو fraction میں نہیں لینا اب یہ جو جو select آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو ایک ratio ہے یہ کس ratio کو شو کر رہی ہے یہ simplest ratio کو شو کر رہی ہے اور اسی سے ہم formula جب بنائیں گے اب 1 کس کو شو کر رہا ہے carbon کو تو جہاں پر ہم ایک carbon لکھ لیں گے یہ 2 کس کو شو کر رہا ہے یہ hydrogen کو شو کر رہا ہے تو یہاں پر ہم لکھ لیں گے H2 اور یہ جو آپ کے پاس O ہے sorry 1 جو ہے یہ O کو شو کر رہا ہے تو جہاں پر ہم ایک O لکھ لیں گے CH2O یہ ہمارے پاس formula بھی glucose کا ہے یہ بھی glucose کا ہے اب اس میں active data show ہے اور اس میں active data show نہیں ہے بلکہ smallest ratio ہے تو یہ empirical formula ہے کس کا اس کا اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ molecular formula ہے تو میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگی یہ ہمارے پاس formula ہے molecular formula آپ molecular formula فائن کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہے یہ empirical formula اور multiplied by N اب N سے مراد کیا ہے اب N کو دیکھیں آپ کہ میس سبسٹانس یہ گیمن ہوگی فارس کریں کہ میں اس کو ریس کرتا ہوں فارس کریں کہ گیمن numerical اس طرح ہے کہ 78 ہمارے پاس ہے molecular mass ہے ٹھیک ہے فارمولا نہیں بتایا گیا mass ہے substance کی اور molar mass آپ نے خود فائن کرنی ہوگی اس کی جو آپ کو empirical formula گیمن ہوگا empirical formula یہ گیمن ہے اور یہ دو چیزیں گیمن ہیں آپ اسی سے آپ نے کیا فائن کرنا ہے N کو فائن کرنا ہے N فائن کرنا ہے تو N کیسے فائن کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے 78 divided by 78 ڈیوائیڈ بائی اس کا جو مولر میس ہوگا اس کا مولر میس کتنا بنتے ہیں آپ دیکھیں نا carbon 12 ہے اور اس کا کتنا ہے اس کا سوری اس کا مارے پاس 1 ہے ڈیوڈن کا ہم پلس کے ہم نے اس کے بعد یہ 13 لکھیں ان کو آپ ڈیوائیڈ کرے تو آپ کے پاس آ جائے گا یہ 6 آ جائے گا ٹھیک ہے اب جیس 6 آئے گا تو 6 کو آپ نے کیا کرنا ہے مالیکلر فرمولا میں آپ کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں مالیکلر فرمولا مالیکلر فرمولا اور divided by ایمپیریکل فرمولا اور یہ آپ نے ملٹیپلائی کرنا کس کے ساتھ کرنا ہے ملٹیپلائی کرنا ہے آپ نے N کے ساتھ تو اس طرح سے ایمپیریکل فرمولا ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے کس چیز کے ساتھ N کے ساتھ N کیا ہے ہمارے پاس 6 ہے تو آپ ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا C6 اور H6 یہ بینزین کا فرمولا ہمارے پاس مالیکلر فرمولا میں آ گیا ہے ہمارے پاس گیون ایمپیریکل میں تھا تو اس طرح سے آپ بہت ایسان طریقے سے آپ فائن کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایک ٹیبل ہے آپ یہ دیکھیں بینزین کا مالیکلر فرمولا اتنا ہے اس کا ایمپیریکل یہ ہے اس کا یہ دوسرے بات یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کا مالیکلر فرمولا اور ایمپیریکل فرمولا سیم ہی ہوتا ہے جس طرح H2O ہے اس کا مالیکلر فرمولا بھی یہ ہے اور اس کا جو آپ کا وہ ہے ایمپیریکل فرمولا وہ بھی سیم ہے کیونکہ ہم اس کو مزید سیمپلیفائی نہیں کر سکتے اس کے بعد فرمولا جونٹ کیا ہوتا ہے فرمولا جونٹ The simplest ratio of oppositely charged ions that represent repeating neutral unit of an ionic compound is called its formula unit اب یہ دیکھیں جس طرح یہ بنا ہوا بھی ہے کس جس کا ہے یہ کیو بے پار میں یہ سوڈیم کلورائیڈ کا ایک سٹیکچر ہمارے پاس بنا ہوا ہے تو جو فرمولا جونٹ ہوتا ہے یہ ریفر کرتا ہے کہ اس کو ionic compounds کو کرتا ہے کیونکہ اس میں opposite charge ہوتے ہیں ایک گین کرتا ہے دوسرا last کرتا ہے جس طرح یہ sodium koloride sodium koloride ہے sodium نے ایک electron کو last کیا ہے اور کلورین نے اس electron کو gain کر لیا ہے یہ opposite charge اس کو پر آگیا ہے ایک posit ہے دوسرا کیا ہے آپ کے پاس negative ہے تو اس طرح سے ان کی جو ratio ہے بلکل simplest ratio ہوتی یہاں پر اس میں simplest ratio ہوتی ہے اس کو ہم مزید simplify نہیں کرتے simplest ratio اس میں already ہوتی ہے تو اس کو unit کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ formula unit is the basic repeating unit of an ionic compound یعنی کہ اپنے آپ کو یہ وہی پر repeat کر رہا ہوتا ہے اپنے structure میں بار بار یہ repeat ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس formula unit ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ chemical formula sodium koloride specifies one formula unit of compound formula unit of sodium koloride is represented by آپ جیسے رمائے نے بتایا ہے کہ اس کا جو formula unit ہوتا ہے اس طریقے سے بھی زیار کر سکتے ہیں اور اس کو posit or negative far میں بھی ہم لکھتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے what is the molecular mass of a compound how will you differentiate it from formula mass اب یہ بہت ایسان جیز ہے اس کو اپنے the sum atomic masses of all the atoms represent in the molecular substance اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس فرس کریں کوئی بھی formula ہے اچھا بھئی ہمارے formula ہے h2o ہے ٹھیک ہے میں بار بار خلطی کرتا ہوں آپ سے معذر جاتا ہوں میں zero کوئی جگہ پر چلو کوئی مسئلہ نہیں h2o ہمارے پاس ایک formula ہے آپ نے کیا فائن کرنا ہے molecular mass فائن کرنی ہے اب اس نے کہا ہے کہ molecular mass آپ کیسے فائن کر سکتے ہیں کہ ایک substance کے اندر جتنے بھی atoms ہوں گے elements ہوں گے ان کا atomic mass کو معلوم کرنے کے بعد ساتھ کو آپ sum کر دیں دوبارہ سن لیں کہ کوئی بھی آپ کے پاس substance ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کے پاس compound ہے اس میں مجود جتنے بھی atom ہیں جتنے بھی element ہیں ان کے atomic mass کو آپ اس میں plus کرنے سے ہمارے پاس کیا molecular mass آتا ہے اب دیکھیں اس میں کتنے ہیں ایک hydrogen ہے دوسرا oxygen ہے اب hydrogen ہمارے پاس کتنے ہیں دو ہیں oxygen کتنے ہیں ایک ہے اب hydrogen atomic mass کتنا ہوتا ایک ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس hydrogen کتنے ہیں ہمارے پاس hydrogen دو ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ٹھیک سا multiply کرنا ہے کسی جنرکہ ہمارے پاس atomic mass کتنا ہوتا ہے 16 ہوتا ہے آپ credible سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے sum fine کرنا ہے یہ دیکھیں some atomic masses of all the atoms تو یہاں کاما نہیں ہو کبھائل کہ ہم نے کا کرنا ہے sum لگانا ہے تو ہمارے پاس اس کو آپ کلیٹ کریں تو یہ 18 آتا ہے اور یہاں پر unit آپ نے دینی ہوتی ہے AMU atomic mass unit اس طریقے سے CO2 ہے ہمارے پاس carbon oxide تو یہ آپ کی سیمیٹ آپ نے خود fine کرنا ہے آپ کو تھوڑا سا ہنٹس میں دے دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے فرسٹ آف آل آپ نے کاربان کا atomic mass دیکھنا ہے کتنا ہے آکسیجن کا کتنا ہے اس کا molecular mass آ جائے گا اس کے بعد فرمولا mass فرمولا mass کیا ہوتا ہے یہ بلکل وہی چیز ہے سیم چیز ہے لیکن ہم یہ ionic compound کے لئے use کرتے ہیں ionic compound کے لئے ہم جو بولتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے فرمولا mass ہوتا ہے اس طرح sodium chloride ہے اس کا بھی طریقہ کار وہی ہے بلکل یہ ہمارے پاس sodium کا atomic mass وہ 30 ہے اور اس کا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے 35.5 ہے تو result میں جو آپ کے پاس answer آئے گا تو وہ amu میں ہوگا ٹھیک ہے i think 58.5 something open رہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس فرمولا mass ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فردہ ہمارے پاس کون سا ٹابک ہے تو یہ ہم next class میں پڑھیں گے ابھی آپ کو میں کچھ assignment دے دیتا ہوں اسی کی کہ ہمارے پاس ہے ایک compound ہے c2h6 ٹھیک ہے اس کا fine کرنا ہے آپ نے molecular mass اور اس کے بعد ہے magnesium chloride اس کا formula mass fine کرنا ہے اور ہمارے پاس اور ہے nh4 nh4 oh اس کا آپ نے formula mass اور molecular mass آپ نے fine کرنا ہے تو یہ آپ کا work بھی ہے assignment بھی ہے اور پھر ہم ملتے انشاءاللہ next class میں شکریہ ملتے انشاءاللہ ملتے انشاءاللہ ملتے انشاءاللہ